نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہِ بقرہ کی آیت نمبر آٹھ سے سولہ نمبر آیت تک ترجمہ کریں گے انشاءاللہ العزیز حافظ ابن کسیب نے منافقوں کے متعلق بیان کیا کہ منافق مدینہ شریف میں آ کر پیدا ہوئے مکہ مقرمہ میں دو ہی گروہ تھے ایک مسلمانوں کا اور ایک کافروں کا کیونکہ اُز زمانے میں جو بندہ ایمان قبول کرتا تھا کافر اس پر تشدد کرتے تھے تو مکہ مقرمہ میں تو کوئی منافق نہ ہوا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو یہاں پر منافقوں کا ظہور ہوا اور ان کا سردار عبداللہ بن عبی بن سلول تھا اور اس کے بارے میں علماء نے بیان کیا ہے کہ عوص اور خضرج نے متفقہ طور پر عبداللہ بن عبی بن سلول کو اپنا سردار بنا کر اس کے لئے تاج پوشی کا پروگرام بنایا تھا کہ مدینہ شریف میں اسلام کا نور پھیلا اور مسلمان اسلام کے نور سے مشرف ہوئے تو مدینہ شریف کی سیاسی فیدا میں تبدیلی واقع ہو گئے اب عبداللہ بن عبی بن سلول نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بداہر اسلام قبول کر لیا مگر جب موقع ملتا تو مسلمانوں کی مخالفت سے کبھی بھی باز نہ رہتا تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کے بارے میں بیان کیا کہ وہ خیر کا اظہار کرتے ہیں اور شر کو چھپا کر رکھتے ہیں اور جب موقع ملتا وہ اس کا اظہار کرتے ہیں تو منافق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو زبان سے کلمہ اسلام کا اظہار کرے اور دل میں کفر رکھے تو اس کو منافق اعتقادی کہا جاتا ہے اور نفاق کی دوسری قسم کہ منافقوں کی عادتوں کو اختیار کرنا اگرچہ بندہ صدق دل سے ایمان اور اسلام کو تسلیم کرتا ہے مگر اس میں کچھ عادتیں منافقوں کی آ جاتی ہیں جیسے جھوٹ بولنا وعدہ خلافی کرنا امانت میں خیانت کرنا تو یہ عملی نفاق ہوتا ہے یعنی اس میں منافقوں کی یہ عادت ظاہر ہوتی ہے تو نفاق کی حقیقت تو اصل میں کفر ہی ہے اور منافق اس لیے بھزدل ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر کا عقیدہ لوگوں پر ظاہر نہیں کرتا اور لوگوں کو دھوکہ اور فریب دیتا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرُ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وہ ایمان والے نہیں اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے کہ سچے دل سے ایمان قبول کرنا اور منافق ایسا نہیں کر رہے بلکہ ظاہر میں قلبہ اسلام پڑھ رہے ہیں اور باطن میں کفر رکھا ہوا ہے اور انہوں نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا يُخَادِعُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وہ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والے کو حضرتِ صاحبِ تفسیرِ خازن وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا تو چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے خلیفہ ہیں اس کے نائب ہیں اس کے رسول ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں بتلا دیا اور مسلمانوں کو بھی منافق دھوکہ نہیں دے سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نفاق کو ظاہر فرما دیا تو فرمایا وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ اور اہل ایمان کو وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو کہ ان کے اس نفاق کا وبال انہی پر پڑھنے والا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ اور انہیں شعور نہیں فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ان کے دلوں میں بیماری ہے بیماری دو قسم کی ہوتی ہے ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے ایک روحانی بیماری ہوتی ہے اور یہاں پر نفاقی بیماری کا بیان ہے اور وہ اعتقادی بیماری ہے اور وہ ان کا اسلام کے ساتھ دشمنی رکھنا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے دل میں بغض ہے تو فرمایا فَدَادَهُمُ اللَّهُمَ رَضَا اللہ نے ان کی بیماری کا اور زیادہ بڑھا دیا اس کا معنی یہ بیان فرمایا کہ جون جون آیات نازل ہوتی ہیں وہ ان آیات کا انکار کرتے تو وہ اس طرح کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں تو فرمایا وَالَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کہ جو ان کے دلوں کو تکلیف دے گا بِمَا قَانُوا يَقْزِبُونَ اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تقذیب کی کوشیدہ طور پر اور ظاہر انہوں نے اسلام اور ایمان کیا تو ان کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالی ان کو ان کے جھوٹ کی سزا دے گا جھوٹ کے بدلے میں ان کے لیے عذاب ہوگا جس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جھوٹ ایک ایسی ورائی ہے جو نفاق کو لانے والی ہے اور آگے ان کے رویہ کو بیان فرمایا کہ ان کا جب یہ رویہ ایسا ہے مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دہی کا تو جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کہ جب ان سے کہا جائے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کہ زمین میں فساد نہ کرو اور زمین میں فساد سے مراد کیا ہے اے بِالْقُفْرِ وَتَعْوِيقِ النَّاسِ عَنِ الْأِيمَانِ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کفر رکھتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے مسلمانوں کو روکتے ہیں تو یہ فساد فِي الْأَرْض ہے یعنی فساد فِي الْأَرْضِ کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں کفر کو پھیلانا اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنا تو فرمایا کہ جب ان سے کہا جائے کہ تم زمین میں فساد نہیں کرو قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ تو کہتے ہیں ہم تو سمارنے والے ہیں یعنی یہ منافق ایسے احمق اور نادان ہیں کہ اپنے فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں یعنی پھیلاتے کفر ہیں اور کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا خبردار ہو جاؤ یہی لوگ فسادی ہیں لیکن انہیں شعور نہیں دین اسلام کی مخالفت کے باعث ان کا یہ شعور بھی جواب دے گیا کہ وہ یہ پہچان لیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں اور نفاق کی وجہ سے انہیں اپنے برے کام کو بھی اچھا سمجھ لیا اور آگے فرمایا وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوْكَ مَا آمَنَ النَّاسِ اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے یعنی مہاجرین انصار ایمان لائے اس طرح ایمان لاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ایمان ایسا مقبولِ بارگاہِ الٰہی ہے کہ وہ ایمان کی قسوٹی قرار پایا اور جو صحابہِ کرام کی ایمان کی طرح ایمان لائے تو وہ مومن کہلاتا ہے اور اگر صحابہِ کرام کی طرح سچے دل سے ایمان نہیں لاتا تو ظاہر میں تو وہ اسلام کا مطی ہو گیا لیکن باطن میں اس کے کفر ہی ہوا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہِ کرام اللہ کی بارگاہ کے وہ مقبول بندے ہیں جن کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول محبوب اور پسندیدہ ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان سے فرماتا ہے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جیسے ابو بکر صدیق ایمان لائے عمر فاروق ایمان لائے عثمانِ غنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم یہ ایمان جیسے لائے اس طرح ایمان لاؤ تو منافق آگے سے کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتوں سے آگاہ فرما دیا اور مسلمانوں کو بھی آگاہ کر دیا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کو برا بلا کہنا یہ منافقوں کی پرانی عادت ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں تو ہمارے علماء فرماتے ہیں اس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ اکرام کو اہل بیت عظام کو صلف صالحین کو بزرگان دین کو برا بلا کہنا یہ منافقوں کی عادت ہے یہ منافقوں کا طریقہ ہے اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ منافقوں کے طریقے سے پرحیز کریں اور صحابہ اکرام کی برائی سے باز رہے اور نہ صلف صالحین کو برا کہے نہ بزرگان دین کی برائی کرے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا خبردار ہو جاؤ سنتے ہو یہی لوگ احمق ہیں مگر جانتے نہیں اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو برا بلا کہنے والوں کو جواب دینا یہ سنتِ الہیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف سے جواب دیتا ہے کہ یہ خود بے وقوف لوگ ہیں احمق لوگ ہیں یہ خود جانتے نہیں ہیں تو آفظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ قَالُوا اَنُمِنُكَ مَا مَنَا الصُّفَةَ تو فرمائے ان منافقوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ یہ صحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہہ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو بے وقوف فرمایا کہ یہ بے وقوف ہیں فرمائے اَلَا اِنَّهُمُمُ الصُّفَةَ وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ یہ خود بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں تو آگے اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کی یہ حالت بتائی کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو مسلمانوں کی بولی بولتے ہیں اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی بولی بولتے ہیں تو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا کہ یہ منافق لوگ ہیں جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمَنَّا ہم ایمان والے ہیں ہم ایمان لائے اور اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں وَإِذَا خَلَوُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ اور اپنے آپ کو با اخلاص مومن ظاہر کرتے اور گالی اور تبرہ بازی اپنی خاص مجلسوں میں کرتے تھے تو اللہ تعالی نے ان کا راز فاش کر دیا تو یہی آج کل کے اہلِ باطل کا طریقہ ہے کہ وہاں مسلمانوں کے سامنے اپنے آقائدِ فاسدہ کو چھپاتے ہیں اور جب اپنی خاص مجلسوں میں ہوتے ہیں تو پھر وہاں اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں اور مسلمانوں کے سامنے ڈرتے ہیں کہ ہم نے اگر اپنے آقائدِ فاسدہ ظاہر کیے تو مسلمان ہم پر لانت و ملامت کریں گے تو اس لیے وہ مسلمانوں کے سامنے آ کر کلمہ اظہار کرتے ہیں اور اپنی خاص مجلسوں میں وہ برا بھلا کہتے ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے چھپ کر مسلمانوں کو تبرہ کرنا یہ منافقوں کا کام ہے لہٰذا وہ لوگ جو صحابہ اکرام کو اپنی خاص مجلسوں میں تبرہ کرتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں اور صلف صالحین کی برائی کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنے عقیدوں کو چھپا لیتے ہیں یہ خاص منافقوں کا طریقہ بیان ہوا تو فرمایا کہ یہ جب آپ نے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں تو شیطان صرف جنات میں نہیں انسانوں میں بھی ہے تو یہ شیطانوں کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو برا بھلا کہنا تو وہ مسلمانوں کو مذاق کرتے ہیں تھٹھا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستہذع بہم اور اللہ تعالیٰ ان سے استہدہ فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے یا ان کو ان کے مذاق اور تھٹھے کی سزا دے گا اس یہ کہ فیل کے جواب میں وہی فیل لانا اس کی جزا کو ظاہر کرتا ہے جیسے محاورہ میں کہا جاتا ہے برائی کا بدلہ برائی یعنی جتنی اس نے برائی کی اس کے بدلے میں اسے اتنی ہی سزا ملی تو یہ مسلمانوں سے استہدہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے سٹھٹھے اور مذاق کی سزا دے گا وَيَمُدْدْهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَحُونَ اور وہ انہ دھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے نہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے اور رسی ڈھیلی ہونے کی وجہ سے منافق یہ گمان کرتا ہے کہ اب اس پر کسی کا قابو نہیں اور کوئی اس کو جانتا ہی نہیں ہے فرمائیے وہ لوگ ہیں اُلَائِكَ الَّذِي نَشْتَرْوُ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَا کہ ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ تو ان کا سعودہ انہیں کچھ نفع نہ لیا اور وہ سعودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے کہ وہ اس سے تو دنیا کا نفع حاصل کرنا چاہتے تھے کہ اس طرح مسلمانوں سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا فرمائے کہ اس کا سعودہ ان کے لیے نفع بخش نہ ہوا اور وہ نفع بخش کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کو منافق دھوکہ دے اور مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے اور دھوکہ دینے کے نتیجے میں ان کو اللہ تعالی کی طرف سے عذاب پہنچے تو انہیں وہ سعودہ کیسے نفع دے سکتا ہے تو یہاں پر منافقوں کو یہ سمجھا دیا کہ تم جو کرتوٹیں کر رہے ہو اس کا تمہیں فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ تمہیں نقصان ہی ہوگا اور اس کو سعودے کے ساتھ تشبیح اس لیے دی سمجھانے کو کہ آدمی سعودہ کرتا ہے خرید و فروخت کرتا ہے نفع حاصل کرنے کو اور اگر آدمی سعودے میں نفع کی بجائے اپنے اصل مال کو بھی ضائع کر دے تو اسے سمجھدار نہیں کہا جاتا تو یہ سولہ آیات تک اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کے بارے میں بیان کیا آگے جو اللہ تعالی نے ان کے بارے میں دو مثالیں بیان فرمائی ہیں ان کا ذکر انشاءاللہ العزیز اگلے مجلس میں ہوگا اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو منافقوں کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور منافق مسلمانوں کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں اسیے کو کھلا کافر اس کو تو ہر مسلمان پہچان لیتا ہے لیکن جو چھپا ہوا کافر ہے جو ظاہر میں اسلام کو ظاہر کرتا ہے اور دل میں کفر رکھتا ہے اس سے بچنا مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں تفصیل کے ساتھ منافقوں کے صفات بتا دی اور اس جگہ پر جو منافقوں کی حالات ہیں عادتیں ہیں ان کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو منافقوں کے فساد سے ہمیشہ محفوظ رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین وعزواجہ الطاہرات امہات المومنین اے مولا کریم ہمیں اپنے نیک اور صالح بندوں کے عقیدی اور طریقے پر استقامت عطا فرما صحابہ اکرام اہل بیت اطہار اولیاء اکرام کی سچی محبت نصیب فرما اپنے ولیوں سے دوستی رکھنے کی توفیق عطا فرما اے مولا کریم جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں ان کے فساد سے مسلمانوں کو ہمیشہ محفوظ فرما اور ہمیں اہل سنت و جماعت کے عقیدے اور طریقے پر ہمیشہ استقامت عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم و توب علینا انکا انتا الطواب الرحیم و صل اللہ تعالی علی النبی الامین و آلہی و اصحابہی و ازواجہی اجمعین لرحمتک یا ارحمل رحمی